خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اصلاح مواشرہ فقہِ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین بار درود پاک پڑھا اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد کال چلائیے میری اور میری فیملی کی طرف سے باپا کو اور حضر رجا کو سب مسلمان رمزا Round کال چلائیے رما سازند رمضان مرحبا صد مرحبا آمد رمضان ہے کھر اٹھے مرجعہ تازہ ہوا ایمان ہے میرے اہل سنت بچوں کو رمضان میں کیا کرنا چاہیے جزاک اللہ خیران ماشاءاللہ رمضان میں بچوں کو بھی نمازیں پڑھنی چاہیے جو طاقت رکھتے ہیں سات سال کے ہو جائیں طاقت رکھتے ہیں تو ان کو روضہ رکھنا چاہیے نمازیں پڑھنی چاہیے لا الہ الا اللہ کی تصمیح پڑھیں استغفراللہ استغفراللہ اس کی تصمیح پڑھیں جیسے ابھی حاجی 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 رضا میرے پوتے کو دیکھا گھر میں مسجد بنا لیے لیکن یہاں تھوڑا معاملہ نازو گیا جیسے کہ اپنی ذاتی ملک پر اگر جس کی ملک ہے جیسے باپ کی ملک ہے مالک ہے باپ اس جگہ کے اور باپ بولے کہ یہ جگہ مسجد یہ پھر علماء سے رجوع کرے کہ یہ آیا وقف ہو گئی یا نہیں یہ تھوڑا نازوک مسئلہ ہے کرائے کی جگہ میں بول دیا کہ یہ مسجد کی جگہ ہے تو در کرائے کریہ در مالک نہیں ہوتا اونر جو ہے وہ تھوڑا احتیاط کریں بچہ تو بولے مسجد ہے تو بچے کے بولنے سے تو کیا سمجھے مسجد اور جائے نماز یہ اس نے شغل میں شوق میں یہ بھی جذبہ ہے نا اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مسجد بنایئے بچے گھر میں خدا جانے کیا کیا بناتے ہوں گے اللہ استقامت دے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں نے پوچھنا تھا کہ روزے کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہو گا ہے کیا ہم سیمپل دے سکتے ہیں بلڈ کا کچھ چیسٹ کروانا اول بارٹری کیلئے روزہ توسطا تو نہیں روزے میں خون نکلوانے میں بلڈ ڈونیشن دینے میں انجیکشن کھانے میں ڈریپ لگوانے میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے البتہ یہ دیکھ لیا جائے کہ کمزوری نہ آجائے روزہ رکھنا ہی دشوار نہ ہو جائے ورنہ یوں فقہی طور پر شرعی طور پر روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسا ہے میرا نام احمد جانعی عادتاری ہے میرا تعلق باون مدینہ کراچی سے ہے امینہ الہ سنت کی بائیگہ میں سوال ہے کہ اچھے اخلاق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں بہت لمبی تفصیل ہے بہت کچھ اچھے اخلاق یہ ہے ہم جو اچھے اخلاق بلتے ہیں نا مسکرا کر کوئی ملتا ہو بڑے اخلاق اچھے ہیں اگر چاہیے بھی اخلاق اچھا ہے اچھے اخلاق کہے گے حصہ ہے ورنہ جھوٹ سے بچنا دوسروں کی ہمدردیاں کرنا خدمت کرنا ماں باپ کی خدمت کرنا پڑوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا پتہ نہیں امام غزاری نے بڑی لسٹ لکھی ہے سب بھی حسنِ اخلاق بہت وسیع ہے حسنِ اخلاق کا مفہوم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مقتد المدینہ نے کتاب شائع کی ہے حسنِ اخلاق مقاری میں اخلاق اس کا ترجمہ ہے ٹرانسلیٹ ہے اس میں بھی باقاعدہ حسنِ اخلاق کی ایک فہریس شروع میں آپ دیکھیں گے تو اس کی فہریس سے انڈیکس ہے اس میں بھی کئی ٹاپکس اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ جو جو چیزیں اس نے اخلاق میں اخلاق و صالحین یا الگ ہے اور یہ مقاری میں اخلاق اخلاق و صالحین بھی ماشاءاللہ بزرگوں لیکن اس میں بزرگوں کے واقعات وغیرہ بھی ہیں اور اس میں بھی ان کی ماشاءاللہ اچھی اچھی عادتوں کا ذکر لکھا ہوا ہے اس سارے وہ اخلاق میں شامل ہیں حقوق العباد کے معاملات ان کے خوف خدا بہت وسیع تعریف ہے اخلاق کی اخلاق یہ خلق کی جمع ہے خلق معنی عادت حسن اخلاق ہاں تو عادت ہے اچھے اخلاق یہ ملن ساری ایک اچھی عادت ہے میرا نام حمد عمیر تاری میں ایک راتے سے بات کر رہا ہوں پیارے باپا جان آپ یہ اشاعت فرما دیجئے روزہ کولنے کے بعد کون سے دعا پڑھنے چاہئے جزاک اللہ خیرہ یہ دعائیں احکام روزہ فیدان نماز کا حصہ احکام روزہ پیج نمبر ون فورٹین ون فورٹین ایک سو چودہ افطار کر لینے کے بعد مثلا خجور کھا کر یا تھوڑا دا پانی پی لینے کے بعد سنت پر عمل کرنے کی نیت سے یہ دعا پڑھیں مدینہ کے تاجدار شاہنشاہ عبرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوقت ہے افطار یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم لکا سنتو وعلا رزقی کا افطارتو یعنی اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا ایک اور دعا بھی ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے علی جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم لکا سنتو وعلا رزقی کا افطارتو یعنی اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تجھے پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا تو تمہارے لئے یعنی یہ دعا پڑھنے والے مولا علی کو یہ فرمایا گیا تو تمہارے لئے تمام روزہ داروں کی مثل عجر لکھا جائے گا اور ان کے سواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی یہ دو دعایں اللہم لکا سنتو وعلا رزقی کا افطارتو دوسری دعا اس کی فضیلت بھی بہت پیاری بیان ہوئی ہے اللہم لکا سنتو وعلا رزقی کا افطارتو صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد کال دیں پیارے پیارے امیرے اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں کیا اللہ پاک سے سب کچھ مانگ سکتے ہیں جس چیز کا بھی دل چاہے ہاں جو بھی جائز چیزیں ہیں وہ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ نعوذ باللہ کوئی کہے کہ مجھے شراب دے دے معذ اللہ یہ دعا نہیں کر سکتے سوال یہ ہے جو لیپٹ ہنڈیڈس لائیں بھائی ہوتے ہیں انہیں سیدھے ہاتھ سے کام کرتے ہوئے کئی بار دشواری ہوتی ہے خانہ وغیرہ خاتے ہوئے تو ان کے بارے میں بھی بندنی پھول ارشاد فرما دیں اور میرے اور میرے والدین کی بے حصہ مغفرت کی دعا ارشاد فرما دیں جدا اللہ خیرہ لیپٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں بہتا ہے یہ کیا نیچر ہے سمجھ نہیں آتی ہے کہ بعضوں کو الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں شروع سے ان کی عادت ہوتی ہے بچپن سے ہی مطلب یہ اٹھتا ہی بیچاروں کا الٹا ہاتھ ہے ایسا لگتا ہے کہ جب یہ الٹے ہاتھ سے لکھنا یا الٹے ہاتھ سے کام کرنا شروع کرے نا اگر اسی وقت ان کے والدین نوٹس لے لینا کہ یہ زیادہ تر معاملات الٹے ہاتھ سے کرتا ہے لکھتا الٹے ہاتھ سے ہے اور اس کو سیدھی ہاتھ میں دینا شروع کر ہوتا ہے کہ بچے الٹے ہاتھ سے لیتے الٹے ہاتھ سے دیتے کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیٹا سیدھی ہاتھ سے دو سیدھی ہاتھ سے دو تو آہستہ 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 اس کی سیدھی ہاتھ کی عادت ہو جاتی ہے تو اسی طرح اگر کسی بچے میں شروع سے دیکھ لیا جائے کہ یہ لیفٹی ہے اور یہ الٹے ہاتھ کے ذریعے لکھتا اور کھاتا پیتا یا چیزیں کرتا رہتا ہے تو شاید اس کو اس وقت اگر چینج کیا جائے تو پوسیل بلکہ چینج ہو جائے عادت پختہ ہو جانے کے بعد میرا حال ہے پھر بہت آزمائش ہو سکتی ہے صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد میرے اہل سنت آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جس طرح انسان آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ آپ پرندے اور جانور بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں برائے مہربانی جواب احنایت فرما دیجئے جی ہاں یہ باتیں کرتے ہیں بلیوں کو دیکھا ہو شاید بلی ہے تو پھر وہ زور سے ہو بولے گی پھر بعض اوقات یہ کہ یہ چلے جائیں گی یا بعض اوقات لڑائی بھی ہو جاتی ہے بحث ہوتی ہوگی بحث میں بحث میں لڑائی تو ہو جاتی ہے نہیں انسانوں بھی ہو جاتی ہے یہ باتیں تو یہ کرتے ہیں جانور بھی ہم سمجھ نہیں سکتے پھر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے باتیں کسی نے کہا کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھائیں تو آپ نے اس کو منع کیا نہیں تم مت سکھو اس نے اسرار کیا آپ نے سکھا دیا اس نے کچھ جانور پالے ہوئے تھے تو وہ جانوروں کے آپس میں وہ گفتگو سنتا رہا وہ دلچسپ قصہ ہے مصروی شریف کا بقی ہے بہت پیارا بقی ہے صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ میں ایک صرف بنانے والی فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور مارکس لگانے کے باوجود صرف کا ذیکہ حلق میں محسوس ہوتا ہے کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بڑا مہربانی رہنمائی فرما دے میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں ایک کیمیکل والی فیکٹری میں کام کرتا ہوں کام کے دوران کیمیکل جو پورڈر ہے وہ میرے گلے میں محسوس ہوتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں جزاک اللہ خیرہ آٹے کا غبار جیسے اڑ رہا ہے یا مگرد اڑتی ہے تو یہ اگر سانس کے ذریعے ویسے حلق میں چلی جاتی ہے تو اس کا تو لکھا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا یہ کیمیکل بھی اسی میں آئے گا کیمیکل اور جو یہ اڑتے ہوئے جو چلے آتے ہیں تو ان سے بھی روزہ جو سے سوال میں جو چیزیں پوشی گئیں ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ یہاں پر میں یہ ارز کروں گا کہ شاید طبی حوالے سے یہاں پر احتیاط کرنی کی بہت ضرورت ہے کہ اس طرح کیمیکل کی چیزیں گلے میں اتر جائیں سانسوں کے ذریعے پھپڑوں میں چلی جائیں تو شاید ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے دنیا بر میں کیمیکل فیکٹریز اور اس طرح کے کارکھانوں میں کام کرنے کے تعلق سے تو اس طرح جو مالکان ہوتے ان سے میری درخواست ہے کہ جو اس کی ایسو پیز ہوتی ہیں اسٹینڈرڈ اس کے مینٹین کیے جاتے ہیں تو ان اسٹینڈرڈ اور ایسو پیز کو بروے کار لائیں اور لوگوں کی صحت کا بھی ہمیں خیال لگنا چاہیے اس میں کوسٹ بڑھ جاتی ہے مالکان کی کوسٹ بڑھ جاتی ہے کہ جب وہ اتنا کے ایسو پیز پر عمل کرتے ہیں احتیاطوں پر عمل کرتے ہیں تو اپنے ملازمین کو ان کو سامان لاکہ دینا پڑتا ہے بہت ساری چیزیں لاکہ دینی پڑتی ہیں ایک سو سے سے بڑے لگانے پڑتے ہیں اور بہت سارے سے ان کو پریکوشنز کرنے پڑتے ہیں تو ایک انگلیش کا ورڈ ہے پریکوش پریونشن بیٹر دین کی اور احتیاط یہ ہے یہ علاج سے بہتر ہے اب وہ کسی کو خدا نہ کہہ سب پھپڑے کی بیماری ہو گئی کسی کو گردے کی بیماری ہو گئی کسی کو سانس کی بیماری ہو گئی کسی کو اور کو بیماریاں ہو گئی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ائرپورٹ پر جہاز بالکل جہاز کے پاس ایک مطلب سٹاف کا ایک ڈیوٹی ہوتی ہے اور اس کے کان کے اندر اتنا بڑا تھا ہے ہیڈ فون جیسا لگا ہوتا ہے یہ اس کے اندر کو آواز نہیں آ رہی ہوتی اس کا وہ پائل کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا کوئی وائر وائر نہیں ہوتا اس کا یہ صرف وصرف ایک کمپنیاں بناتی ہیں اور یہ ہیڈ فون اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جہاز کی جو آواز ہے بہت سخت آواز ہوتی ہے جہاز کی تو یہ آواز اگر کانوں میں مسلسل آتی رہے نا تو کانوں کے پردوں کو اور اس کی سنوائی کو افیک کرتی ہے یہ میڈیکلی ریکمینڈڈ ہے اور یہ ایس او پی بنی ہوئے کہ جو بھی جہاز کے پاس کھڑے ہو کر ڈائریکشن دیتے ہیں کام کرتے ہیں جبکہ جہاز آن ہے اسٹارٹ ہے تو ان کو یہ لازم ہے کہ وہ یہ ہیڈ فون لگائیں وانا کچھ عرصے کے بعد ان کے کان افیکٹ ہو جاتے ہیں ان کو سننے کی طاقت ان میں کم ہو جاتی ہے یہ لازم ہے اس طرح فیکٹریز وغیرہ جو بھی اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ملازمین کی اس طرح کی صحت اور تندرستی خیال لگیں ٹیک ہے ہمارے تعلیم کم ہے ہمارے قانون پر عمل کم ہے لیکن خیر خائی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ میرے پاس جو یہ پن سو ڈیر سو پچ دو سو ملازمین کام کر رہے ہیں ان کی صحت اور تندرستی کا خیال ہونا چاہیے بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں ہمارے فیکٹری میں کوئی میڈیکل تو نہیں پھری ہوتا ہے نورملی پھر یہ دکٹروں کے پاس پیسے دیں تو وہ دوائی تو دے گا لیکن وہ بیمار کرنے والے چیزیں اپنی جگہ پر جاری ہیں تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمارے عمل درامت ہو اور جو لازمی ضروری ہے وہ چیزیں ہمیں دینی چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کی صحت کا ہمیں بھی خیال ل رکھنا چاہیے جو مزدور ہوتا ہے نا لوڈنگ انڈوڈنگ کرتے ہیں جنہاں گرد اڑتی رہتی ہے یا پٹسن کی بوریاں وغیرہ سلائے کرنا ان کے بارے میں جو میری معلومت یہ کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ اتنا بڑا گڑ کا گٹھا کھا لیتے تھے گڑ کا ڈلا اور اس سے گڑ کھانے سے یہ جو ذرات ساسوں میں چلے جاتے ہیں نا یہ ذرات کو یہ گڑ جو ہے نا یہ نکال دیتا تھا اب آپ نے وہ دیکھا وہ روی جو دھاگے سے وہ جو روی تو یہ اپنے یہاں باقید ایک ڈھاٹا بانتے تھے تاکہ وہ روی کے ریشے اور اور کے ان کے اندر نہ چلے جائیں پھر بھی وہ گڑ والا مشورہ اب جو دیکھو جو فیکٹری والے ہیں وہ تو یہ نہیں کریں گے قانون بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن قانون بس جہاں عمل ہوتا ہے تو قانون پر تو وہاں پھر بات بنتی ہے جہاں عمل نہیں ہوتا وہاں بات نہیں بنتی اب انہیں احتیاط بتا رہیں گے کوئی تو میں کوئی نہیں ہوتا ہے مگر شگر کا مرض نہیں ہونا چاہیے گڑ کے بہت سارے فوائد ہیں الحمدللہ جس کو شگر نہ ہوا یا شگر کا خطرہ بھی نہ ہو اب جیسے ہم لوگوں جیسے بیٹے ویٹل زندگیاں جو گزارتے ہیں نا ان کو احتیاط زیادہ کرنی ہوتی ہے مٹھا اس سے اس سے وہ جب مزدور ہوتے ہیں باغ دوڑ کرتے ہیں وزن اٹھاتے ہیں نہیں ان کو پتھر بھی عدم ہو جائے گڑی کیا ان کے سامنے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے لسنے سے اسوال یہ ہے کہ اگر کسی شہر کا ٹائم مثال دور پر چھے بچ کے چوبن مندر پچاس سے گھنڈ ہے تو اگر وہ تر تالیس یا سنتالیس سیکلڈ پر کھول لے تو کیا اس کا روضہ نہیں ہوگا اور اگر وہ پچاس سے کافن پر کھول لیتا ہے تو یہ صحیح ہے جواب نایت فرمان ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ شہر کا ٹائم یہ تو نظام الوقات جو مرتب کرتے ہوئے اصل مسئلہ سورج ڈوبا سورج ڈوبا تو روضہ کھولنے کا وقت ہو گیا اب سورج ڈوبنے سے سمجھو کہ آدھے سیکنڈ پہلے بھی کس نے افتار کیا تو روضہ نہیں ہوگا تو یہ ساری مدد ایک نظام بنے ہوئے نظام الوقات حقیقت میں وہ سورج غروب ہونے پر داروں مدار ہے گھڑی بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے ایک کچھ سیکنڈ کا تو وہ بھی بلیاز نہیں کرتی گھڑی بھی اس لئے سورج ڈوبا کنفرم ہو گیا تو روضہ کھولے گا اس لئے احتیاطا کچھ نہ کچھ ایک کچھ منٹ بندہ انتظار کر لیں اور اپنی گھڑی خاص کر روضہ کے دنوں میں زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کی چیکنگ کرتا رہے اب تو ممبائل فون میں بھی یہ گھڑیوں کے ٹائم تو ہوتے بہتا ہے اسی سے ہم لوگ ٹائم ملاتے ہوتے ہیں ہم اللہ بہتر جانے کہ ان کا نظام جو ہے وہ کس طرح کا اور کیا کرے اب یہ توقیددان جو ہوتے ہیں یہ بنا کر دیتے ہیں ان نظام روزوں کا افطار کا نمازوں کا سہری افطار گئے سارا دیتے ہیں ان نظام اب اسی سے ذہر ایک گزارہ ہوتا ہے صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد مجھے ہم یہ ایڈا سننس ایک سوال سوچنا ہے کہ کیا روزی کی حالت میں بال کٹوا سکتے ہیں جہاں بال بھی کٹوا سکتے ہیں خال بھی کٹوا سکتے ہیں خال کیسے کٹوا ہیں بعض وقت خال کی بھی ضرورت پڑتی ہے کٹنے کی آپ پریشن ہوتا جیسے ہاتھ میں پھوڑا آگیا اللہ نہ کرے خال کٹے گا تو پھوڑا نکالے گا روزے میں اگر یہ بھی کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا پھر سے اگر آپ تھوڑا تک غور کہتے ہیں لوگوں کو روزے کا جو رکھتے ہیں انہیں اپنے روزہ سنبھالنے کا کتنا ہوتا ہے یا گولگم نہیں اتر جاوے تھوک نہیں نکل جاوے یہ نہیں ہو جائے وہ نہیں ہو جائے روزہ میرا نہیں جانا چاہیے یہ روزہ بچانے کی بڑی سوچ ہوتی ہے سالو پھر غلط مسئلے وہ چل رہے ہوتے ہیں پہلے کیا ہوتا بچپن میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچپن میں کہ وہ موہ میں تھوک جمع کرتے تھے پھر پھینک دیتے تھے یعنی یہ تھا کہ تھوک نگلیں تو روزہ ٹوٹے گا غالب ونیسا بھی ہوتا تھا تھوک دے رہتے تھے حالانکہ تھوک موہ میں جب تک تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاتھ پہ نکالی اب کسی نے کھالی تو روزہ ٹوٹے گا لیکن دارے ایسا کرتا کون ہے یہ کر بھی سکتے ہیں کسی بزرگ کا خون تھوک تبرکن لے کر چاڑ گیا تو کفارے کے بھی شرائط پائے گے تو کفارہ بھی آئے گا قضاء کے ساتھ ساتھ یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں مولینے جب چاند نظر آتا ہے تو لوگ گولیاں چلاتے ہیں کیا ایسا کرنا جائے تھے یا نہیں گولیاں چلاتے ہیں چاند نظر آتا ہے تو چاند نظر آتا ہے وہ پڑھنی چاہیے پارہ لے کہ یہاں ہمارے ہاں تو رواز ہے گولیاں چلاتے ہیں یہ رمضان کا تو پتہ نہیں ہے عید کے چاند پر تو چلاتے ہیں تڑا تڑی لگتی ہے قانونی جرم ہے قانونی طور پر ہوائی فائر کرنا منہ ہے ہمارے پاکستان کہ قانون میں غالباً منہ ہے اور ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے منہ ہو میرا سوال ہمیرے لئے رسول نظر سے یہ ہے کہ اگر صبح میں سیری کا وقت ختم ہو جائے اور ازان ہوتے ہوئے ہی اگر مو بھر کے کے آ جائے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کے جزای خیر دے روزہ رکھا روزہ کی حالت میں اگر قیق خود بخود آ رہی ہے تو بھلے کتنی ہی آئے پالٹی بھر جائے پتیلہ بھر جائے روزہ پر کوئی اس کا اثر نہیں آئے گا روزہ نہیں کھٹی گا میرا نام مکیت تاری ہے یا اللہ میلی باپا کی مقفرت فرما یا اللہ میرے باپا کو نور رمضان عطا فرما یا اللہ میرے باپا کو نور قرآن عطا فرما پیارے باپا جان آپ بھی اعمال لئے دعائی مقفرت فرما دیجئے نا پوچھنا تھا کہ خیرات میں کیا فاق ہے اس کی ذرا گٹیل بتا دیں تفصیل بتا دیں میرے باپا صدقہ یہ عربی لفظ ہے اردو میں خیرات بولتے ہیں صدقہ کرنے کو عربی میں خیرات خیر کی جمع ہے خیر مانے بھلائی ہیں لیکن اردو میں خیرات جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب یعنی کسی کو مالی مدد دیتے ہیں جیسے فقیر کو دیتے ہیں بھیک دیتے ہیں یہ بھی خیرات کہلاتی ہے اس طرح زکاة تو یہ بھی خیرات ہے اردو کے لحاظ سے بچے نے دعا کے لئے کہا تھا بچے نے دعا کے لئے کہا تھا گھر کا بچہ تھا آپ کے ماشاءاللہ میں دعا کر چکا تھا اس کے لئے مغفرت کی دعا کا کہا تھا کیونکہ اس کے فوراں بعد وہ شروع ہو گیا دوسرہ میں دعا کر لی تھی اور یہ میں بتا دوں کہ ہمارے ہاں دعا سے اسی وقت اتمینان ہوتا ہے جب یہ لئے کہ پیغام جب تو ستی پیغام وہ اس میں دعا مانگتے ہیں لیکن دعا قبولیت کے زیادہ قریب وہ ہے جو غیبت میں پیچھے سے دعا کیجئے دعا کرنے والے کو پتا نہ چلے جو دعا کرنے والے کو پتا چلے گا تو یہاں خوش آمد کا انصور اور پتا نہیں کیا کیا اس ساتھ شامل ہو جاتے ہیں صاحب کتاب وہ چپ کیسے دعا کر دی پیٹھ کے پیچھے پتا ہی نہیں چلا یہ زیادہ قبول ہے الحمدللہ اس بچے کے لئے میں دعا کر لی تھی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اس کو یہ پتا چلے کہ دعا ہو گئی یعنی یوں سمجھے کہ دعا ہو گئی جو دعا ہوئی یہ نہ پتا چلا کہ جو جو دعائیں کی گئیں لیکن اگر اسے یہ اطلاع مل جائے کہ میں نے دعا کر لی تو اس کو یوں لگے گا نہیں دعا ہو گئی دعا ہوئی نہیں ہوئی پیغام ملا نہیں ملا سنا نہیں سنا کیا لگتا آپ کو وہ تو پیچھے سے دعا جو ہو گئی وہ ہو گئی وہ صحیح ہے اطلاع اب جیسے مجھے اکثر پیغامات آتے ہیں اس کے لئے دعا کر دو اس کے لئے دعا کر دو مریضوں کے لئے تازیت کر دو عام طور پر میں ہتھوں ہتھ دعا تو کر لیتا ہوں پیغام تو جاتے جائے گا پہنچتے پہنچے گا اب مریض پڑا حیثیوی میں صحیح ہے اب میرا پیغام تو کب بیچارے تک پہنچے گا تو انہیں دعا تو کر رہے نہ گئے اللہ بیچارے میں یہ بول دیا یہ اس کی غیبت میں اس کی غیر آزری میں غیر موجودگی میں دعا بھی یہ زیادہ ماشا صلو علیہ الحبیب صلو علیہ وآلہ حضرت صاحب صبر کی مکمل تعریف کیا ہے جواب ان آیت فرما دیجئے صبر کی تعریف کیا ہے عبادت پر بھی صبر ہے گناہوں پر بھی صبر ہے مسئیبتوں پر بھی صبر ہے پر کسی کو جیسے کہ مسئیبت آئی نہ تو کسی کو بولے نہیں صبر میں یہ بلا ضرورت کسی پر اگر ظاہر کر دیا تذکرہ کر دیا تو اب یہ صبر نہ رہا چپ ہو جائیں صبر جمیل کی تعریف بھی ہے چپ ہو جائے بھی کچھ صبر کے لغوی مانا لفظی مانا رکنے ٹھہرنے یا باز رینے کے ہیں اور نفس کو اس چیز پر روکنا یعنی ڈٹ جانا جس پر رکنے یا ڈٹے رینے کا عقل و شریعت تقاضہ کر رہی ہو یا نفس کو اس چیز سے باز رکنا جس سے رکنے کا عقل و شریعت تقاضہ کر رہی ہو صبر کہلاتا ہے گنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک بدانی صبر جیسے جسمانی مشقتیں برداش کرنا یعنی تکلیفیں محنتیں برداش کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا نمبر دو تبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسمیں یہ مکتبت المدینہ کی کتاب ہے نجات دلانے والے اعمال کی معلومات یہ اس کے پیج نمبر فورٹی فور اور فورٹی فائیو پر یہ صبر کی تعریف لکھی جو میں نے آپ کو عرض کی صلوہ علیہ وآلہ مدنی چاہئے ناظرین الحمدللہ ماہ رمضان کا سلسلہ جاری ہے مدنی مذاقرے بھی الحمدللہ جاری وہ ساری ہیں مدنی چینل کے ذریعے اللہ کی رحمت بے شمار علم دین سکھنے کا موقع ملتا ہے اور اسی مدنی چینل کے ذریعے ہمارے گھر بار میں درستی اور بہت پیارا پیارا ماہول بنانے کے بھی ہمارے معاملات کیے جاتے ہیں بیان بھی کیے جاتے ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے اسی طرح دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا مالی تعاون ضرور جاری رکھئے گا آپ کی زقاعت آپ کا فطرہ یا اس کے علاوہ جو بھی دیگر آپ کا ادر ڈونیشن کہلاتا ہے نفلی صدقات کہلاتے ہیں دعوت اسلامی کو دیں دعوت اسلامی کیا عربوں روپے کیا خراجات ہیں جامیت المدینہ مدرست المدینہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور پڑھنے والوں کی تعداد بھی بڑی ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ تو بچے اور بچیاں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بڑے جو جامیت المدینہ داراللوم جس میں علم بنائے جاتا ہے اس میں ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بھینے میل ان فیمیل سٹوڈنٹس کو اگر لے تو مور ایس سسٹی فائف تھاؤزن کے ان کی تعداد ہے اور اس کے علاوہ تقریبا ٹھٹی ون تھاؤزن ہمارے اجیر امپلوئیز ہیں جو مساجد میں امام بھی ہیں تو موزن بھی ہیں تو استاد بھی ہیں تو قرآن بھی پڑھاتے ہیں بہت سارے معاملات ہیں تو ہزار دین کا پورا نظام ہے اسلام کی خدمت ہے سنتوں کی خدمت ہے سنکڑوں فیدان مدینہ ہیں ہزار مساجد ہیں اس پورے نظام کو چلانا ہے ہمیں میڈیا ہے بہت سارے ہمارے کام ہے تقریبا روز کا کمو بیش مورول اس تین کرو روپے دعوت اسلامی کے خراجات ایکسپنسیز ہیں تو آپ کا اس میں مالی تعاون بھرپور مالی تعاون چاہیے اور آپ اپنے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں کیونکہ لوگ ڈاؤن کے وجہ سے اور دکانیں بازار بھی بند ہیں مساجد کے اندر بھی جو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ لوگ مساجد میں آتے تھے فطرہ دیتے تھے جو کچھ ہوتا تھا اب وہ سارے سلسلے چونکہ رکے ہوئے ہیں تو دعوت اسلامی بھی چلانی ہے اور اس کے لئے ان عرب روپیوں کے چندے کی بھی دونیشن کی بھی حاجت ہے تو میری آپ سب سے درخواست ہے جو اس وقت سن رہے ہیں جو بائید میں دیکھیں گے سن گے پلیز دعوت اسلامی کو ضرور ڈونیٹ کیجئے گا آپ اللہ کی رہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو اس میں اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ عالم بنانے والے جو ہمارے مدارس ہیں جامیت المدینہ یہ کہلاتے ہیں تو ان کو آپ بھی سپورٹ کریں اللہ نے چاہا تو اس کا بھی آپ کو بھرپور عجر ملے گا صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جی کول دیں میرا سوال یہ ہے کہ میں روزے رکھتا ہوں رجب شابان کے روزے رکھتا ہوں پچھلے بھی ساتھ رکھ رہا ہوں تو میرے رجب میں دو روزے چلے گئے ہیں تو کیا مجھے اس کو دورانے پر نہیں دو روزے رہ گئے رجب کے دو روزے چلے گئے جی یہ نفل ہیں رکھ کر اگر نہیں توڑے تھے ویسا یہ چلے گئے تو چلے گئے واپس رہا نہیں سکتے لیکن اس کا افسوس ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ سواب دلا دیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد میرا سوار یہ کہتا ہے جب ہمیں کسی کیا بیٹی کے لئے رسطہ دیکھتے ہیں اس میں جب ہم تحقیقات کرنے کو کوشش کرتے ہیں کیا ہماری یہ تحقیقات کسی معاملے میں آتی ہیں لوگوں کے عیب تلاش نہ کریں تو اس میں شاید یہ اس عنوان پر شاید انہوں نے سوال کیا ہے کہ جب ہم کسی رشتہ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اس کی معلومات لیتے ہیں تو اس میں کوئی عیب یا خرابی یا برائی تو نہیں ہے تو کیا یہ بھی وہ عیب تلاش کرنے کے اس میں آئے گا عیب تلاش کرنا تو یہ بھی ہوا لیکن یہ جائز ہے کیونکہ رشتہ کرنا ضرورت ہے کسی سے کاروبار کرنا ہے تو اگر کاروبار جس سے کرنا ہے تو اس کے بارے مشورہ کیا میرے پیش سے ڈوب تو نہیں جائیں گے اس طرح مشورہ کسی نے جیسے مشورہ کیا کہ میں اس رشتہ کروں یا کاروبار کروں یا نہ کروں اور وہ اگر بتاتا ہے کہ نہیں یہ ایسا ایسا ہے اور وہ صحیح بتاتا ہے تو یہ قیبت کوئی گناہ نہیں ہو بل کیس پر لازم ہے یہ مشورہ دے تو درست سچا مشورہ دے اگر جھوٹ بولے یعنی کہ یا تو معلومات کی کمی کی وجہ سے کہ یار میں اس کا ایف کیسے کھولوں گناہ گار ہو جاؤں گا تو اب یہ گناہ گار ہوگا کہ اس نے غلط مشورہ دیا کہ صحیح مشورہ دینا واجب ہے کمپلز نہیں اب یہاں پر ایک اور سوال میں آپ سے ارس کروں یہ نہ کوئی مشاہدہ ہے نہ اس نے کوئی کنفرمیشن لی اس کا سنا ہوا ہے کہ یہ پیسے کھا جاتا ہے پیسے نہ کھاتا اور اس کے بارے میں رومر چلا دی گئی یہ پیسے کھا جاتا ہے تو اس میں وہاں کیا کریں یہ کہتے کہ مجھے کنفرم معلومات نہیں ہے اب یہ بولتا کھا جاتا ہے تو یہ ایک اور بولنے والے کی زیادہ تر اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی ہیں کہ کسی شخص کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے لیکن بنیادی طور پر باز وقت یہ ایسا ہوتا نہیں ہے جو اس کے ساتھ واسطہ پڑھتا ہے پالا پڑھتا پتا چلتا کہ نہیں چیز میں یوں ہے تو اس طرح چلتے رہتے اس طرح کی تو کمپنیا پھر وضاعتیں کرتے رہتی ہیں یہ بعض لوگ جوٹی افوائے چھوڑتے جوٹی افوائے چھوڑنا یہ سخت گناہ جہنم کا عذاب ہے صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ مخ نیت ہونا ضروری ہے دل میں یہ نیت ہو کہ میں روضہ رکھوں گا جیسے اب سورہ ڈوب جائے تو کل کے روضے کی نیت رمضان کے ہم کر سکتے یہ نیت ہو گئی کہ میں کل روضہ رکھوں گا فائنل نیت ہے تو اگر نیت رات کے بیچ میں تبدیل نہیں کہ نہیں نہیں رکھوں گا اگر نیت یہ ہو گئی نہیں رکھوں گا تو اب نیت ختم ہو گئی پھر رکھنے کا ذہن ہو گیا میں کل رکھوں گا زبان سے بولنا شرط نہیں دل تو کسی نے پانی پی رہی اور روضہ بند کر دیا اس کے نظر میں روضہ بند کر دیا اب اس کو دس میٹ تو باقی دس میٹ کے دوبارہ پانی پینے گا دل کہ نہیں تیرا روضہ بند ہوگی اب نہیں پانی پینے روضہ ٹوٹ جائے گا تو یہ بھی ہمارے چلتا یہ یہ ہے آپ نیت کر لی تو کھا پی نہیں سکتے ایسا نہیں ساری رات کھا پی سکتے نیت بھلے مغرب میں کر دی سورة ڈوبا نیت کا ٹیم شروع ہو گیا دوران نماز بھی اگر نیت ہوئی ایک الکہ روضہ رکھوں گا تو نیت ہو جائی صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی محمد مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ